اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں فٹ ہیں خرید سے ہیں تو آج کیا آپ کو ویڈیو کا ٹاپک ٹائٹل اور تھم نیل سے کچھ اندازہ ہوئی گیا ہوگا تو وہ باتیں کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں اور کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو تمام عاشقان رسول تمام عاشقان نبی کو آمد ربیل اول بہت بہت مبارک ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ اسلام آباد والی ویڈیوز کافی گیپ آ گیا ہے وہ ویڈیوز رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز ہیں وہ کیونکہ ٹائم کی شورٹش کی وجہ سے جو بنا اس ٹور کا ٹور بیچ میں رہ گیا ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور دیکھنے کو ملیں گی اور میں نے یہ سوچا کہ یہ ویڈیوز یا تو سب سے پہلے بن جاتی شروع میں بن جاتی اسلام آباد والے ٹور کے یا پھر وہ اس ٹور کے بعد میں تسلی سے یہ ویڈیو میں بناتا لیکن ابھی جو چمن والی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس سے آپ کو لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں واپس گھر آ چکا ہوں کمالیا میں تو تھوڑا سا بیزی رہا ہوں آج کل ٹائم بہت کم مل رہا ہے بات ایسے ہے کہ تھانکیو سو مچ ڈاکٹر وسیم بھائی میں نے اپنی فیصلہ بات اسلام بات جو بس ریویو کی ویڈیو کیا ہے تو اس میں میں نے بتایا تھا لاس میں کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنا چیک اپ کروانا ہے تو دوستو بات میں آپ کو اگر تھوڑی سی ماضی میں لے کر جاؤں تو بات کچھ ایسی ہے کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے ایسی باتیں اگر بندہ کرے تو ساری باتیں ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے کوئی بتائیں انٹرسٹ میں نہیں لیتا لیکن آپ سولیں تو آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا میری نیند خراب ہو رہی تھی مجھے سکون نہیں تھا مینٹلی توڑ بہی پریشان تھا میں نا چھ ماہ سے ایک سال سے تقریبا ڈاکٹر وسیم کو فالو کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے کنٹیکٹ کروں ان سے رابطہ کروں کیونکہ میری رینج سے باہر مجھے لگ رہے تھے کہ بھئی بیری آٹون میں آئیں سوشل میڈیا پہ اتنے ان کے فالورز ہیں ان کا جیم میں انٹرنیشنل انٹرنیشنل کلینک ہے سمٹھنگ لائی ڈاٹ اور مجھے تھا کہ میری رینج سے باہر ہوں گے میں انہیں افورڈ نہیں کر سکوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میڈل کلاس لوگ ہیں تو میڈل کلاس یا زین جو ہوتا ہے نا ہمارا کہ یہ امیر ہوں گے پراؤڈ ہوں گے غرور ہوگا ہوتا ہے یار کچھ کبھی کبھی حالانکہ میں ایسا سوچتا نہیں لوگ پراؤڈ تو ہر بندہ ہو سکتا ہے جو مطلب ہر کمیونٹی میں ہو سکتا ہے لیکن ایک جو ہوتے ہیں نا زرہ اپر لیول کے تو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ ہی جاتا ہے کہ یار شاہد یہ زیادہ ہوں تو میرے سے ہمت نہیں ہو رہی تھی میں ان سے کسی طرح رابطہ کروں تو میں نے ایسے کیا کہ ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے نہ انہی دنوں میں میں اتنا زیادہ پریشان تھا تو انہی دنوں میں ڈپریشن میں میرے سامنے ان کی ایک پوسٹ آئی تو میں نے کمنٹ کر دیا کہ کاش میں بھی کبھی آپ سے مل سکوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی میرے نصیب میں ہو میں افورڈ کر سکوں تو میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس میں ضرور آپ سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جو حقیقت بات ہے کہ میں نماز پڑھتا تھا اتنا تو میں خود کو نمازی نہیں کرتا لیکن کوشش ہوتی ہے کہ نماز نہ میری میس ہو میں نماز پڑھتا رہوں ٹھیک ہے تو نماز پڑھ کے میں خصوصی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا وسیلہ بنائے اور اس بات اس ویڈیو میں یہ بات بھی آپ کے لئے لیسن ہے اور یہ ریڈی آپ کو پہلے بھی پتا ہوگی کہ اگر آپ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ اگر آپ کے لئے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی آپ کو مطلب یہ نہیں ہے کہ نا نہیں ہوتی اس بارگاہ سے اس بارگاہ سے عطا ضرور ہوتی ہے دل سے مانگیں یقین سے مانگیں آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے اور وہ میں نے کمنٹ کیا اس کا ریپلائے مجھے ملا کہ بھائی آپ اپنا واتس اپ نمبر دے سکتے ہیں یا انبوکس میں آجائیں انبوکس میں میں گیا میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا تو ساری انہوں نے میرا ایشیوز پوچھے میں نے سارے بتا دیئے انہوں نے بتایا کہ جی میں ارسلان ہوں ڈاکٹر وسیم کا اسسسٹنٹ ہوں کہہ لیں یا ان کا نومائندہ ہوں تو ان کو میں نے ساری ڈیٹیلز دی انہوں نے کہا میں کچھ دنوں میں آپ کی بات کرواتا ہوں تو آپ کال پہ پہلے بات کر لیں تو پھر جو بھی معاملہ ہوا وسیم بھائی کے ساتھ آپ کا وہ آپ کر لینا میں کال کا ویٹ کرتا رہا ایک دو دن کال نہ آئی میں تھوڑا سا نا امید ہوا لیکن پھر میں نے ایک دن سوچا یار اگر اتنا کام ہو گیا ہے تو باقی کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ سے تو پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے ان کو بولا کہ اسلام بھائی میں کسی آرنا ہوں پھر راول پنڈی اسلامباد والی سیٹ پہ اگر ہو سکتا ہے تو میری آپ دکٹر وسیم بھائی سے نا ڈائریکٹ ملاقات کروا دیں تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ آجیں میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا میں راول پنڈی پہنچا میں نے پہنچ لیں رات کو سکتی تھی انٹرنیٹ نہیں چاہ رہا تھا مجھے میسیجز رسیب ہوئے ارسلان بھائی کی طرف سے کہ آپ گیارہ بے تک پہنچ جائیں وہ کیسے تیسے کار کے سروس نہیں تھی میں نے کسی طرح ان کو کنٹیکٹ کیا میں پہنچ گیا وہاں پہ اور جانے سے پہلے ان کو میں نے یہ بولا کہ ارسلان بھائی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پیسے ابھی گھر سے آنے ہیں میں نے مگوانے ہیں اور زیاری باتیں آپ تھوڑے سے مطلب مہنگے ہیں تو ارسلان بھائی نے بولا کہ بھائی ایک بار آپ آج ہیں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا میں نے اللہ کا نام دیا میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں چلتا ہوں میں نے اوبر کی بائیک رائیڈ بک کی نکل پڑا وہ ایریا بھی میں نے فرس ٹیم دیکھا راولپنڈی کا جیٹی روڈ سائیڈ اور یہ ڈی ایچے اور بیڈیا وغیرہ وہ تو میرے لیے میرے جیسے بندے کے لیے وہ دنیا ہی الگ تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستانی ہی نہیں کیونکہ وہ مول تھوڑا سا بہتر ہے یا کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے عام میریہ سے اسلان بھائی سے زیاد آتا کیا انہوں نے بولا یہاں پہ آجیں میں وہاں پہ پہنچ گیا اور پہنچ نے کے بعد اسلان بھائی نے مجھے ویلکم کیا انہوں نے بولا ویٹ کریں ابھی میں بیٹھا ہی ہوں اور فوراں ہی ڈاکٹر وسیم بھائی جو ہیں وہ فری ہو گئے تو اسلان بھائی بندے سے ملنے کی خواہش میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وسیلے میرے بنائے اور میں آج اس بندے سے میرے رہا ہوں اور اس کے پاس ہوں اور وہ میری باتیں سنے گا اور ہم مطلب ڈسکس کریں گے تو مسیم بھائی نے مجھے اچھے مطلب ویلکم کیا بٹھایا انہوں نے بولا تسلی سے بٹا اپنی ساری بات بتائیں میں آپ کے میسیجز پڑھ چکا ہوں اور سنان بھائی نے مجھے پڑھا دیئے تو کہنے کی بات یہ ہے بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس کے بات ایسے ہوا کہ وسیم بھائی نے ساری بات سنی میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے میڈیسن وغیرہ انہوں نے مجھے کچھ دی مین بات کرنے کی یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے آج تک کسی بندے نے یا کہلیں بھی کسی اپنے نے ایسا بیہیوئر میرے ساتھ نہیں رکھا ہوگا مجھے انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر ٹریٹ کیا میری نظر میں وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے وہ سکولر بھی ہیں وہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں وہ جیم ٹرینر بھی ٹھیک ہے اور ایم بی بی اور میں اس دن کے بعد میں کبھی ابھی تک نا امید نہیں ہوا اور انشاءاللہ ایسی نوبت بھی نہ آئے کہ میں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤں داکٹر وسیم کو اس سے پہلے داکٹر ارسلان کو ارسلان بھائی کو میرا وسیلہ بنایا ارسلان بھائی کے ٹیسٹ کا یا میڈیسن کا لیکن میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر وسیم گریٹ پرسنیلٹی اور آپ سب لوگوں کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شگر کا اگر آپ کا ایشو ہے یا ویسے آپ فیزیکلی مینٹلی فیٹ نہیں ہے شگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو فیٹ ہے موٹے ہیں آپ تو اس چیز کا آپ علاج کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ دوسری بزاری میڈیسن بزاری کا کہنے یہ ہے ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر وسیم کے پاس سپلیمنٹس ہیں انہوں نے اپنی اپنی باڈی بنا رہے ہیں شگر سے بچ رہے ہیں شگر کر رہے ہیں ہارٹ کی جو پروبلمز ہیں وہ ان لوگوں کی بہتر ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں کو بتانے کا مسئل یہ اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ چاہر رہے یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بہتر وسیم بھائی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے اپنی خوراک اچھی کریں ٹھیک ہے آپ کے کھانے پینے کا سٹائل بدلیں ایکسرسائز کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں اور اب وسیم بھائی پتہ نہیں آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے یا آپ تک یہ پہنچے گی اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ نواز اللہ تعالی آپ کی عزت اور زیادہ بڑھائے اللہ تعالی آپ کا محافظ ہو بہت بہت زیادہ شکریہ جتنی بار کہوں جتنے زیادہ الفاظ لگا کر آپ کا شکریہ ادا کروں اتنا کام ہے وسیم بھائی میں اپنی پوری کوشش کروں گا جو آپ نے مجھے exercise plan بتایا جو آپ نے مجھے diet plan بتایا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو follow کروں اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے بتائی حویے exercise plan اور diet plan کو follow کروں اچانک سے تھوڑا سا اپنا lifestyle بدلنا مطلب exercise size کی طرف آنا diet plan جو آپ نے بتایا اس طرف آنا تھوڑا time لگے گا مجھے لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی منت جو آپ نے مجھے time دیا جو آپ نے میرے پرشفقت کی اس دوں گا تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ سب باتیں کرنے کا ایسے شکریہ بولنے کا یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصص یہ ہے مجھے ایک ویک ہو گیا ہو گا ان سے ملے ہو تو میرے دل میں تھا کہ میں کسی طرح شکریہ اپنے چینل کے ثرو اپنی اس ویڈیو کے ثرو ادا کروں جو میرے بس میں ہے یا جو میری بس ات ہے ڈاکٹر صاحب میں جتنا شکریہ ادا کروں آپ کا اتنا کام میں اور ان سے پہلے میری لائف میں دو ایسے بندے اور آئے تھے جنہوں نے مجھے فلسپورٹ کیا جس میں ڈاکٹر آمیر صاحب ہیں تلومبا سٹی سے ہیں تلومبا سٹی اگر کسی کو نہیں پتا تو مولانا تارک جمیل ان کا سٹی ہے اور ڈاکٹر علی موگل نے وہ کمالیا سے ہیں تو ان کا بھی شکریہ آپ سب کا بھی شکریہ جس نے ابھی تک ویڈیو دیکھی ہے جس نے ابھی تک ویڈیو دیکھی ہے وہ سب سے پیار ہے اور جس نے بیچ میں بھی چھوڑ دی ہے یا نہیں دیکھی پوری یا ٹائم کی ورہ سے آپ نے نہیں دیکھی یا کا تھا اس ویڈیو میں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں بہت شفقت کر رہے ہیں تو ایسے پیار دکھاتے رہے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ خود کو بھی بہتر کر ہوں آپ کے لئے بہترین کسم کا بہتر سے بہتر کنٹنٹ لے کر رہا ہوں اور جو دوست اور بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کا بھی شکریہ آپ سب کا شکریہ اور میں پہلے سے مطلب ایک مہینہ پہلے یا دو ہفتے پہلے کا انام جو تھا وہ اور تھا ابھی میں اور ہوں ابھی میرے دوست یا کزن وغیرہ سنیں گے تو وہ میرا مزاق بنائیں گے ٹھیک ہے کہ یہ پہلے پتہ نہیں کیا تھا پہلے کون سا تیس مہر خان تھا جو بن گیا لیکن انٹرنل مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات چار رہے تھے میں کس حالت میں تھا کتنا مجھے شدید قسم کا ڈپریشن تھا تو ابھی میں کیسا فیل کر رہوں الحمدلللہ ایسے فیل ہو رہے کہ جیسے ایک نئی لائف سٹارٹ کی ہے اللہ تعالی کا بہت شکر ہے جتنی بار اس مالک تعالی کا شکر ادا کر ہوں اتنا کام ہے اور اللہ تعالی نے جن شخصیات کو وسیلہ بنائی ہے جو میری لائف میں بہتری لانے کا سبب بن رہے ہیں یا بہتری آ رہی ہے اس کی وجہ وہ بن رہے ہیں تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاو میں یاد رکھیں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر جائیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنے سے یہ ہوگا کہ میری جو بھی ویڈیو آئے گی تو سب سے پہلے میری میری ویڈیو دیکھ تو میں چمن کے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے تھینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار کیے ریلیٹ